ایک کول حضرت علی سے روایت ہے کہ جس گھار یا محفل میں آپ کی عزت نہ کی جائے یا تکفیر کی جائے وہاں جانے سے گریج کیا جائے میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی آپ کی جہاں پہ عزت نہ ہو آپ وہاں نہ جائیں میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جی سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اکثر اقوال جو مشہور ہیں نا وہ اہمی بس ہر ایک کی نیچے جو ہے نا وہ لکھ کے حضرت علی کا کول مشہور کر دیا جاتا ہے اور خود سیدن علی کی آپ اپنی شخصیت دیکھ لیں کہ ان کی زندی پوری انکساری کے اوپر ہی مبنی ہے تو مطلب وہ جو واقعہ بڑا مشہور ہے جس کی طرح سے ہم کرم اللہ وجہ کریم ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے میدان جنگ میں کافر کو پچھاڑا اس کے سینے پہ چڑ گئے اور اس نے تھوک دیا سیدن علی کے چہرے پہ حضرت علی اتر گئے اس نے کہا یہ کیا ہوا فرمایا پہلے تو میں اللہ کی وجہ سے تجھے قتل کرنے لگا تھا اب میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا تو میں نے اس لیے پھر تجھے چھوڑ دیا تو اس نے اس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیا تو اس نے کوئی حضرت علی کی عزت تو نہیں کی تھی بیزتی کی تھی لیکن سیدن علی نے اس کے ساتھ اس نے سلوک ہی کیا اس واقعے کی وجہ سے آج تک ہم کرم اللہ وجہ کریم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے چہرے کے اوپر اپنا کرم نازل فرمائے کہ انہوں نے چہرے پہ تھوک اللہ کے لیے برداشت کی یہ بس واقعات سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے نا ریفرنس ریفرنس کوئی نہیں ہے ان چیزوں کے جب واقعات ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں بس ان کو تلقی بالقبول آصل ہوتی ہے نا جیسے اس واقعے کو تلقی بالقبول آصل ہوگی ہے اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا جو لقب ہے زہرہ وہ مجھے کسی عدیث کی کتاب میں تو نہیں ملا لیکن تلقی بالقبول عملی تواتر کے ساتھ چیزیں ٹرانسفر کر رہی ہیں یعنی امت میں کوئی دوسری رائے نہیں پائی جاتی اسے والے سے تو وہ خود بخود اجماعی دلیل ہو جاتا ہے اس کے لیے چیز ضروری نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ اس کے لیے کوئی اور دلیل پیش کریں